آج کل پاکستان تحریک انصاف شیر افضل خان مروت کے گرد گھوم رہی ہے آپ ستم ذریفیوں کا امبار دیکھئے جس کے نیچے پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ دھنس رہی ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہے ان موصوف کا جو حوالہ ہے وہ سب سے بڑا ٹیلی ویژن کیو پر وہ لڑائی تھی جس کے اندر مبینہ طور پر ان کو خوب مار لگی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مار کو اپنی جیت میں تبدیل کیا اور زبردست قسم کے بیان داغنے شروع کیے انہوں نے کوئی نظریاتی طور پر کوئی پارٹی کے جو فاؤنڈنگ میمبرز ہیں ان سے کنسلٹ کر کے ان کی آشیر باد لے کے پارٹی کی راہ متعین کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی کتابیں نہیں لکھیں کوئی بہت بڑے مقالمیں نہیں کیے کوئی نظریاتی بحث میں نہیں الجے سیدھا سیدھا ٹی وی سکرین کیو پر آئے اور دو چار دھول دھپے کھائے اور اس کے بعد اپنے آپ کو معمور کر دیا اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب حرکات کرنے میں جس میں عمران خان کی تعریف و توصیف جیل میں جا کر ان کے ساتھ میٹنگز اور بعد میں باہر آ کر ان لوگوں کو رگیدنے کے علاوہ عمران خان کی تشہیر جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو پچھلے چند مہینے کے اندر مروت صاحب نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پاپلرائز کیا ہے اس کا صرف ایک ہی مدد مقابل ہے اور وہ جملہ جس کی اوپر انگنت میمز بن چکی ہیں یعنی پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے زبردست الفاظ کا چناؤ کیا تھا مروت صاحب اب کریا کریا کچا کچا گھوم رہے ہیں اور آپ کو وہ ایک چودہ فٹ والا جن نظر آتے ہیں ایک ایسا شخص جو ٹی وی پروگرام کے اندر مار کھانے یا جھگڑا کرنے کی وجہ سے مشہور ہوا اب چیک اویرہ بنا پھرتا ہے یہ ویجولز آپ کے سامنے ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ جوک در جوک ان کی طرف آ رہے ہیں اور وہ موٹر سائیکل کیو پر جھٹ سے نمودار ہو جاتے ہیں اب ہم سب کو پاتا ہے کہ ان علاقوں میں جھٹ سے نمودار ہونے کے لیے جو سہولت مہیا کرنی ہوتی ہے وہ کیسے سہولت مہیا ہوتی ہے ان علاقوں میں تو ان علاقے کے مشرار خود نہیں جا پاتے ہیں مروت صاحب جو ہیں وہ موٹر سائیکل کی اوپر یوں آتے ہیں کہ جیسے وہ چھلاوا ہوں یا مشن ایمپوسیبل فائیو کے کوئی ہیرو ہوں اس قسم کے موٹر سائیکل رائیڈ والے ویجولز آپ کو یادہانی کروانے کے لیے میں بتا رہا ہوں شیخ رشید بھی انہی ویجولز کے ذریعہ مشہور ہوئے تھے اگر جب وہ پہلے بھی اپنی حرکات کے بارے سے مشہور تھے لیکن ان ویجولز نے تو ان کو ہماری تاریخ میں ایک نیا مقام اتا کیا کہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ آئے اس قسم کے ڈی ایس ان جی کے اوپر بیٹھ کر سگار پھونک رہے تھے اب یہ موٹر سائیکل والے ویجولز شیخ رشید کے ہوں یا مروت کے ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں کا کردار دونوں کا مقام ایک ہی جاسا ہے مروت صاحب کی پارٹی کے اندر جو حیثیت ہے وہ یکدم نہ ہونے کے برابر تھی لیکن اب جو ان کی پاپولیریٹی آپ کو گراؤنڈ پر نظر آتی ہے ان حرکات کی وجہ سے تو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سر ایسے لوگ جنہوں نے اپنے خیال کے مطابق پارٹی کی بڑی خدمت کی ہوگی وہ بلکل کونے میں لگ جائیں گی خبر پختونخواہ کی پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے بعد اگر کوئی اس وقت پبلکلی پاپولر لیڈر نظر آتا ہے تو اس پارٹی کے حوالے سے ایک ہی نام آتا ہے وہ مروت صاحب کا مروت صاحب کا پروگرام تو چل گیا لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا جو پروگرام ہے وہ مروت صاحب کے تاریخی جملے کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب مروت جیسے لوگ بڑی جماعت پر حاوی ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو اس جماعت کی اقدار کی تنظلی بھی نظر آتی ہے اور مستقبل کے بارے میں بھی آپ کو فورکاسٹ کرنا کوئی مشکل نظر نہیں آتا جس فرد کو ارد گرد کے سیاسی لوگ ٹولریٹ نہ کرتے ہوں اور جس سے بات کرتے ہوئے لوگ اس ویسے گھبراتے ہوں کہ خام خام اماری ہوگی اور اس کے بعد گالم گلوچ ہو جائے گی اور لڑائی ہو جائے گی وہ اب پاکستان طریقہ انصاف کے اندر مقبول ترین لیڈر کے طور پر سامنے آ رہا ہے اس سے آپ کو پاکستان طریقہ انصاف کی اپنی ثقافت کا بھی پتہ چلتا ہے جو بتدریج خراب کی گئی ایسے لوگوں کو باقاعدہ جگہ دی گئی مراد سعید جو ہمیں ماننا پڑے گا تمام منسٹرز کے اندر جو ایفیشن منسٹر تھا وہ مراد سعید تھا لیکن مراد سعید کی جو ہر خات تھی وہ جیانوں سے بھی آگے کیٹگری ہوتی ہے اس پر جا کر ختم ہوتی تھی جس کے اندر وہ لڑائی مارکوٹائی پر تیار ہو جاتا تھا پالیمان کے اندر سیٹے پھلانکتا ہوا نظر آتا تھا گربان سے پکڑنے کی باتیں کرتا تھا گنڈا پور ایک اور کریکٹر ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر کوہٹ کے شہریہ رافریدی صاحب آپ کو ایک اور کریکٹر نظر آتے ہیں آوان صاحب جنہوں نے ویڈیو بیان کے بعد ایک اور پارٹی جوائن کر رہی ہے وہ بھی اسی کیٹگری کے اندر تھے خواتین کا ایک باقاعدہ برگیڈ لانچ کیا گیا تھا جو چیختی چلاتی ہوئی دیواروں کو پھلانگتی ہوئی گیٹوں کو جھٹکاتی ہوئی اور دوسروں کو نوچتی ہوئی نظر آتی ہیں زبان کے ذریعے یہ پاکستان طریقہ انصاف کا باقاعدہ کلچر بنایا گیا تھا ایک طرف کلچر یہ تھا اور دوسری طرف عمران خان نے خود کو معمور کیا ہوا تھا کہ اپنی بیگم بشرا کا جو امیج ہے وہ ایسا روحانی بنایا جائے اس کو آپ بلکل لپیٹیں سفید کپڑوں کے اندر اس کے اوپر چھتریاں دیں اور بتایا کہ کتنی موزز شخصیت تھا تو جتنا پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ثقافت کو گرائے گیا تھا اتنا ذاتی شخصیات کا کٹ کٹ انچا کیا گیا تھا تو مروت صاحب جو ہیں اس کلچر کے نئے نمائندہ ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کا خیال ہی ہے کہ مروت صاحب ان کے نمائندہ ہیں یقین رکھئے مروت صاحب ان کے نمائندہ بلکل نہیں ہے